نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل وی آر ایسٹرولوجی میں دوستوں ہم جس دن جنم لیتے ہیں اس دن کے سوامی گرہے کا ہمارے جیون پر کافی پرباو پڑتا ہے ہمارے ساستروں میں بتایا گیا ہے کہ جنم تیتی کے سمان ہی جس وار کو ہمارا جنم ہوتا ہے اس کا بھی ہمارے جیون پر کافی پرباو پڑتا ہے آج دوستوں ہم بات کریں گے کہ جن لوگوں کا جنم روی وار کو ہوا ہے ان لوگوں کا وقتیتو کیسا ہوتا ہے ان کی کیا وسیستہیں دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستوں آپ یہ ویڈیو پورا عوصے دیکھئے آپ کو جانکاری جرور پسند آئے گی دیکھئے دوستوں جن لوگوں کا جنم روی وار کو ہوتا ہے ان پر سوریہ دیو کا وسیست پرباو دیکھنے کو ملتا ہے اس قرآن ان کے چہرے پر ایک تیج دکھائی دیتا ہے روی وار کو جنم لینے والے جاتک دکھنے میں کافی سندر بھی ہوتے ہیں ان کا گہنوا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے ایسے جاتکوں میں خاص آکرشن ہوتا ہے جس قرآن یہ لوگ دوسروں کو اپنی اور آکرشت کر لیتے ہیں ویسے انہیں شاہی انداز میں رہنا پسند ہوتا ہے یہ کسی کے کام میں کوئی بھی دکھل نہیں دیتے ہیں پرانتو کوئی وقتی ان کے کام میں دکھل دیتا ہے یا ان کی پریشنل لائف میں انٹرفیر کرتا ہے تو یہ بہت جلدی ان سے گصہ ہو جاتے ہیں اور انہیں کرود بھی بہت زیادہ آتا ہے ایسے جاتکوں کا سواباؤ ایک شیر کی طرح دیکھنے کو ملتا ہے یعنی یہ کسی کے اندر رہ کر کام نہیں کر سکتے یہ ایک لیڈر کے طور پر کاریے کرنا چاہتے ہیں ان کی اچھا سکتی اور شنکلپ سکتی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ سوریہ کے پراباؤ کے کارن ایسے لوگ کافی مہنتی بھی ہوتے ہیں کافی مہتو کانکشی ہوتے ہیں ان کے سپنے بہت بڑے ہوتے ہیں اور یہ جیون میں انچائیاں پرابت کرنا چاہتے ہیں ان میں ایک ہٹی پن ایک جدی پن بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کی یہ انہیں آگے چل کر کاریے چھتر میں سپلتا دلاتا ہے ایسے لوگ ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں رویوار کو جنم لینے والے لوگ ایموشنل بھی کافی زیادہ دیکھے جاتے ہیں ان کو لوگوں کی باتوں کا بورا کافی جلدی لگ جاتا ہے ایک سمویدن سیل سواباو ان کا دیکھنے کو ملتا ہے یہ ہمیشہ اپنے پریوار رشتے داروں دوستوں سبی کے ساتھ اچھا سنبند بنا کر چلتے ہیں اور شب کی مدد کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہتے ہیں اس دن جنم لینے والے لوگ ویگیان، ٹیکنالوجی، آئی ٹی فیلڈ ان چھتروں میں بڑی سفلتا پرابت کر سکتے ہیں انجینئر بن سکتے ہیں یا پھر سرکاری چھتر میں بڑا پدھ پرابت کر سکتے ہیں رویوار کو جنم لینے والے لوگ ایڈمنسٹریٹیو سرویسز میں کئی دفعہ دیکھے جاتے ہیں دیکھئے رویوار کو جن لوگوں کا جنم ہوتا ہے ان کا سواباؤ ایک طرح سے ملا جھلا کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ یہ اندر سے ایموشنل بھی بہت ہوتے ہیں اور انہیں گصہ اگر آ جائے تو گصہ بھی کافی زیادہ آتا ہے ایک مشریت سواباؤ ان کا دیکھنے کو ملتا ہے ان کے ویوہیک جیون کی بات کریں تو رویوار کو جنم لینے والے لوگوں کا ویوہیک جیون عام طور پر سکھمائی ویتیت ہوتا ہے پرندو کبھی کبھی جیون ساتھی کے ساتھ ان کے ویچارک متبید بھی دیکھے جا سکتے ہیں رویوار کو جنم لینے والوں میں ایک بلڈ پریشر کی شکایت ان کو پریشان کر سکتی ہے یا پھر جیون میں آنکھوں سے سمبندی تروگ بھی انہیں ہوتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اگر ایسی سمجھے آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو ویسے ساودانی رکھنی چاہیے ساتھی ساتھ ایک اچھے اور پوشٹک آہار کا سیون کرنا چاہیے رویوار کو جن لوگوں کا جنم ہوتا ہے یہ جیون میں کچھ بڑا جرور کرتے ہیں اور جیون میں اچھا پیسہ کماتے ہیں کیونکہ دھن کی کمی ان کے پاس کسی طرح کی نئی رہتی یہ اپنے بل پر اپنے جو ان کے اندر مہتو کانکشہ ہوتی ہے اس کے بل پر یہ جیون میں اچھا پد اور دھن کماتے ہیں ان کے لیے سوریہ دیو کی پوجا کرنا آدیتی اردیس تروت کا پارٹ کرنا بہت ہی سفل دائی رہتا ہے اگر رویوار کو جن ملینے والے لوگ پرتی دن سوریہ کو ارگ دیتے ہیں انوان چالیسہ کا پارٹ کرتے ہیں تو یہ جیون میں انہیں بہت بڑی سفلتہ دلا سکتا ہے یہ اپائے انہیں جیون بھر کرنا چاہیے تو دوستوں یہ جانکاری تھی رویوار کو جن ملینے والے لوگوں کی اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل سے اگر آپ پہلی بار جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد